دکھائیے گا کہ کیا فرما رہے ہیں کرزے بھیگ اور اس کے بعد کیا کیا ہوا مجھے کوئی کیا ہے کہ کسی باہر والے ملک سے جا کے پیسہ مانگو مجھے بھی شرم آئے گی اور آپ کے لیے کتنا برا ہوگا کہ جب ایک ملک کا سربراہ پیسے مانگتا ہے کوشش کر رہے تھے کافی دنوں کی کرزوں کی قسطیں واپس کرنی تھی اگر وہ نہ کرتے تو ڈیفورٹ میں چلے جانا تھا ہمیں کوئی برا نہیں لگتا کہ یہ ہم لوگوں کے پاس یہ پیسے مانگنے کبھی چلے جاتے ہیں ہمیں ایک زبردست پیکج مل گیا سعودی ریبیا سے ان کا شکریہ دا کرتے ہیں ہمارے جو سربراہ ہوتا ہے کبھی کسی ملک سے پیسہ مانگتا ہے کبھی کہیں کرزے لیتے ہیں ابھی ہم پتہ جی آئی ایم ایف سے ہم نے کرزے لینے ہیں اگر ہم آئی ایم ایف سے زیادہ کرزہ لیتے اس کا نقصان ہماری پبلک کو ہونا تھا جو سرزہ دیتا ہے نا وہ پھر آپ کی آزادی لے جاتا ہے آپ کی عزت لے چلی جاتی ہے اللہ کا شکر ہے اس میں ہم کامیاب ہوئے سعودی ریبیا سے ایک زبردست پیکج مل گیا ہمیں بلا نہیں آپ کو برا لگے گا نہیں مجھے کتنا برا لگے گا کہ میں باہر جا کے لوگوں سے پیسے مانگوں کہ کبھی کسی ملک میں جا رہا ہوں پیسے مانگنے کہ کبھی کسی ملک پہ جا رہا ہوں آپ کو اور بھی خوش خبری سناوں گا ہماری اور بھی دو ممالک سے بات ہو رہی ہے اور انشاءاللہ ان سے ہمیں اسی طرح کا پیکج ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں عظیم قوم بنتی ہے قربانیاں دیکھیں وہ بیکاریوں کی طرح بھیک مانگنے سے کوئی قوم عظیم نہیں بنتی اگر ہم یہ جلدی کرزے نہیں لیتے تو آگے اگر ڈیفولٹ ہوتا تو آگے ملک کو نقصان پہنچنا تھا ہمیں اپنے پیٹ پہ کھڑا ہونا ہے ہم یہ ایسے جیسے ہم گزارہ کرتے آئے ہیں اب تک ہم نہیں کر سکتے اب ہمیں امید یہ ہے کہ آئی میں سے ہم جب کرزہ لے گئے بھی تو ہمیں اتنا زیادہ ہمارے پر بوجھ نہیں پڑے گا ہاں بوجھ نہیں پڑے گا اسی طرح خاص اب جب کہتے تھے موٹر میں نہیں بننے چاہیے اور بڑے کام ہیں اور پھر خود اسی طرف آگے میں کچھ کہے بغیر زیادہ گفتگو کیے بغیر حضرت کے جملے یہ آپ کو سنانا چاہوں یہ بھی سواد کیجئے گا ملاحظہ کیجئے گا ہاں موٹر میں سے ملک نہیں بنتا قوم نہیں بنتی انسان بناتا انسان قوم بناتا قوم خود ہی بولٹ ٹرین بنا لیتی اور قوم میں کبھی نہیں بنتی میٹرو بنا کے یا وہ موٹر میں بنا کے جو آپ نے پروجیکٹ بنایا یہ پاکستان میں سب سے بہترین میٹرو بس کا پروجیکٹ ہے یعنی یہ جو اس کی جو قولٹی اور جو اس کی جو کہتے ہیں نا کہ تھرڈ جنریشن تو یعنی کہ وہ میٹروز کے اندر یہ ہائی لیول کا پروجیکٹ ہے اسی ناب حالان کہ میں کئی دفعہ کالن میں بھی لکھا کہ خان صاحب کو نا موٹر میں پہی رہنا چاہیے کیونکہ وہاں لکھا ہوا یہاں یوٹن لینا منع ہے لیکن پھر بھی یوٹن پہ یوٹن یوٹن پہ یوٹن ایک اور بھی یوٹن دیکھ لکھتے ہیں کہ میڈیا کے حوالے سے کیا کیا ہوا گزشتہ روز بھی آپ نے دیکھا رزوان رضی افسار عالم صاحب سید عمران شفقت آسمان شرازی صاحب اور وکار ستی وہ پروگرام کا حصہ تھے لیکن میڈیا کے حوالے سے خان صاحب کیا کہتے ہیں کیا یوٹن لیتے ہیں چلے آئیں ہم بھی ان کے ساتھ تھوڑا گھومتے ہیں کو ڈیموکریٹ بناتا ہے تو اس کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے میڈیا کو کنٹرول کریں کیونکہ میڈیا تنقید کرے گا جب وہ قانون توڑے گا یا قانون سے اوپر ہوگا تو میڈیا اس کی تنقید کرے گا تو اس کی مجبوری بان جاتی ہے اس کو کنٹرول کرنے کی میں یہ آپ کو کلیر کر دوں کہ میرے جو جب میں پرائم منسٹر بنا مجھے تو میڈیا سے کبھی ڈر نہیں تھا اور آپ اگر اٹھا کے دیکھیں جتنی تنقید مجھے ساڑھے تین سال سے میڈیا سے کسی پرائم منسٹر کوئی نہیں ہوئی ایسی تنقید میں نے تو کبھی کوشش نہیں کی میڈیا کو پیسے کھلانے کی میں نے ایک میڈیا کے اوپر کبھی کسی کو پر ایکشن سوائے نجم سیٹی کیونکہ اس نے ذات پر مجھے اٹیک کیا تو اس کے اوپر عدالت میں گیا میں نے ایک میڈیا کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا فریڈم آف ایکسپریشن کے بغیر دنیا میں کوئی انسانی معاشرہ پروگریس نہیں کر سکتا سوشل میڈیا کے اوپر کئی دفعہ اتنا گاند آ رہا تھا یعنی ایسی ایسی غلیز چیزیں آ رہی تھی اب وہ اس کے پر پروٹیکشن چاہتے تھے ہم تو ہمارا تو انٹرس بہت تھا اور بائیدوہ یہ ہمارا ایشو نہیں ہے ساری دنیا کے اندر کیونکہ سوشل میڈیا نیا فنومن آیا ہے ساری دنیا کے اندر ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ اس کو آپ نے کیسے ٹینلائز کرنا ہے سوشل میڈیا پہ اتنا گاند پھیلایا اور سلان بیٹا تھوڑا سا ہی دردر بھی ہو جائے کرو یہ سب کیا تھا یہ کس کے ساتھ کس کو لنک کیا جا رہا تھا خانجی چھوٹے خان صاحب یا بڑے خان صاحب نہ کریں اس طرح اکبریس بابر صاحب آج ہم نے صرف اتنا ہی دکھایا ہے بھری پڑی ہیں لائبریریز